ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو گائز اگر آپ لوگ بھی یو ای کے اندر میرا کر کے کمپنی چینج کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں میں پورا ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں آپ کتنا دن کے اندر میں کمپنی یہاں پر چینج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری کے بارے میں آپ کو پورا رول اینڈ ریگولوشن معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہوتا کیا ہے دوستو تو یہاں پر نئے بندے لوگ جو آتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کوئی کمپنی بیکار ملی گیا یا پھر جہاں پر سیٹ پر کام کر رہے ہیں وہاں پر سپروائزر فورمنس ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کام کرنے کا دل مطلب ختم ہو جاتا ہے وہ لوگ سوچتے کہ نہیں آپ دوسرا کمپنی چینج کر لیں گے دورت تو اس کے لیے میں سوچا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر کے اپنے جو لیور بھائی ہیں اس کو بتا دوں کہ یہاں کا جو رول اور رگلیشن کیا ہے کیا کیا چیز کو فولو کرنا ہوگا وہ پورا ڈیٹرز اس ویڈیو میں میں بتایا ہوا ہوں دیکھئے ایک پرویویشن پیریڈ ہوتا ہے ہر ایک کمپنی کا یوں ہی کے اندر میں جو ہے پرویویشن پیریڈ ہے چھ مہینے کا چھ مہینے آگر آپ کسی بھی کمپنی میں آتے ہیں تو چھ مہینے کمپل سری آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا چاہے جس حال میں کرنا ہو لیکن آپ کو چھ مہینہ کرنا پڑے گا چھ مہینہ کے بعد آپ ایجلی ریجان دے سکتے ہیں ریجان دینے کے بعد ایک مہینے کا نوٹیس پیریڈ ہوتا ہے ریجان جیسی دیں گے اس دن سے آپ کا نوٹیس پیریڈ چالو ہو جائے گا ایک مہینہ ڈیوٹی کیجئے اس کے بعد جب ریجان کا دیتے ہیں وہاں تک ڈیوٹی ختم کلیر ہو گیا اس کے بعد پھر آپ دوسرے کمپنی جس میں سیلیکشن ہوا ڈائریکٹ اس میں سگنے جیسے کہ آپ کو آفر لیٹر ملے گا اور سب سارا ڈیل ہو گیا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ کمپنی کو انفرمیشن دینا پڑے گا سائٹ کلیرنس کر کے کہ میرا بیجا کینسل کرنا چاہیے اگر وہ کمپنی نہیں کرتا ہے تو پھر آپ مہرے میں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ریجان دیا ہے آپ کا لاش ٹوٹی بھی ختم ہو گیا ہے آپ دوسرے کمپنی جوین کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا جو پہلا کمپنی ہے وہ آپ کا بیجا کینسل نہیں کر رہا ہے سب سے پہلا تو یہ ہو گیا دوسرا کیا ہوتا ہے جو نئے بندہ ہوتا ہے یہاں پر تو بہت سارے کمپنیاں ایسا ہوتے جو ریجان دینے کے بعد کمپنیاں بیجا کا پیسہ کا ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے لیکن گائز اب بھول کر کے بھی پیسہ بلکل بھی نہیں دیجئے گا یہی گورنمنٹ نے سکتی سے کہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر برکر سے پیسہ مانگتی ہے بیجا کا تو اس پہ سکت سے سکت کاروائی کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو لوگ کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ چھے مہنے کے بعد بھی ریجان دے رہے ہیں تو کوئی کمپنی جو ہے آپ سے بیجا کا پیسہ نہیں مانگ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جانکاری بلکل آپ لوگ کو ہونا چاہیے تیسرا جو ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کا یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا سب کلیر ہونے کے بعد پھر بیجا کینشل ہوئے گا بیجا کینشل ہونے کے بعد آپ بیجا جب دیتا کمپنی کو بھیجئے گا کہ بیجا کینشل ہو گیا کینشل پیپر تو پھر دوسرا کمپنی جہاں پر آپ کا سیلیکشن ہوگا وہ بیجا لگائے گا اس کے بعد پھر آپ پہلا کمپنی سے بیجا دکھا کر کے پاسپورٹ لے سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا یہ ڈاٹ کلیر ہو گیا آپ لوگوں کا کیونکہ اکثر یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر آنے کا وقت لوگ فس جاتے ہیں اور فسنے کا وقت کیا ہو تو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہی ہوئی کے اندر میں رہ کر کے کتنے دین میں کمپنی چینج کر سکتے ہیں کیا پورسیجر ہے یہاں پر چینج کرنے کا یہ پورے ڈیٹلز میں ویڈیو کا مادیم سے اپنے ان ورکر بھائیوں کے لیے سیر کر رہا ہوں جو ورکر بھائی لوگ یہاں پر نئے ہیں اور جن کو یہاں پر کچھ بھی معلوم نہیں ہے یہاں کا رول انڈ ریگلویشن ویڈیو پسند آیا ہوگا تب ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کچھ ہار اگر کیوں رہی ہے اس کے ریلیٹڈ تو کومنٹ وکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر چینج پر فرسٹم بجٹ کیے ہیں تو چینج سسکرائب کرنا